موسیقی کر سکتے اس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے تاہم آہستہ آہستہ چیزوں کو ٹھیک کر رہی ہیں ایک سوال کے جواب میں نگران وزیر طوانائی محمد علی کا کہنا تھا کہ سال 2020 سے قبل فرنس آئی سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا لیکن آج ہو رہا ہے وزیر داخلہ جی بی نے کہا ہے کہ بھارتی میڈیا گلگف بلتستان کے پرمن حالات کو خراب دکھا رہا ہے حالات مکمل کنٹرول میں ہیں وزیر علی جی بی حاجی گلبر خان اور وزیر داخلہ شمس الحقلون نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پڑوسی ملک کا میڈیا شرنگیزی پھیلانے کے لیے گلگف بلتستان کے پرمن حالات کو خراب دکھا رہا ہے شمس الحقلون نے کہا کہ کسی کو حکومتی ریٹ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں حالات مکمل کنٹرول میں ہیں ہوتا کچھ نہیں بھارتی میڈیا کا صدر منفی پروپیگنڈا کرتا ہے پی ڈی ایم کی شہباز شریف کی سربراہی میں قائم اتحادی حکومت کے ختم ہوتے ہی ملکر فیصلے کرنے والوں میں لڑائی چھڑ گئی سولہ ماہ تک اقتدار کے مزل لوٹنے والی پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کو ختم ہوئے ایک ماہ بھی پورا نہ ہوا کہ ملکر فیصلے کرنے والوں میں لڑائی چھڑنے لگی چند ہفتوں پہلے تک ہم نوالا ہم پیالا حلیف جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اب ایک دوسرے کی خلاف سے فیارہ ہو رہی ہیں چینی ریکارڈ مہنگی ہوئی تو نون لیگ نے چینی بارامت کرنے کی ذمہ داری پیپلز پارٹی پرائید کر دی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اکبال نے کہا کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا فیصلہ وزارت سے تجارت کرتی ہے پی ڈی ایم حکومت نے یہ وزارت پیپلز پارٹی کے پاس جو اس کے ذمہ دارت وزیر تجارت نوید کمر ہیں اسلامبار نگران وزیر آزم انوارالحق کاکٹ کا کہنا ہے کہ بجلی سارفین کو ریلک دینے کے لیے حقائق پر مبنی غیر روایتی حل تلاش کر رہی ہیں عوامی جذبات مجروح کیے بغیر کم مدت میں مسئلے کو حل کر لیں گے تفصیلات کے مطابق نگران وزیر آزم انوارالحق کاکٹ نے غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے کہا کہ بجلی سارفین کو ریلک کے لیے حقائق پر مبنی غیر روایتی حل تلاش کر رہی ہیں گردشی کرزہ بجلی چوری اور لائن لائنسز جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے انوارالحق کاکٹ کا کہنا تھا کہ عوامی جذبات مجروح کے بغیر کم مدت میں مسئلے کا حل تلاش کریں گے ساتھ ہی معاشی بحالی اور سرمایہ کاری کے حصول پر توجہ مرکوز رہے گی اسلامباد تاجرہ حنما زبیر موتی والا کا کہنا ہے کہ کمر باجوا سے بھی ملکات ہوتی تھی لیکن جنرل آسل کی گفتگو سے لگ رہا تھا وہ ہومورگ کر کے آئے ہیں تفصیلات کے مطابق تاجرہ حنما زبیر موتی والا نے اے آر وائی نیوز کے پروگرام 11 آر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہفتے کے روز ہماری آرمی چیف کے ساتھ تقریباً چار گھنٹے تک ملکات جاری رہی آرمی چیف سے ملکات میں ہر سوال کا جواب دیا گیا کھرک اور گفتگو کی گئی زبیر موتی والا کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے تاجرہ پرادری کو مطمئن کیا انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب اور یو اے ایس سے بڑے سمایہ کاری آ رہی ہے 25 بلینڈ ڈالر کی سمایہ کاری ہے جو گیم چینجر ثابت ہوگی